نون لی کی حکومت ایک بھمر سے نکلتی ہے تو دوسرے میں پھس جاتی ہے پینما کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ ختم نبوت کے معاملے میں ترمیم حکومت کے گلے پڑ گئے معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایک کر کے عراقین پارٹی چھوڑ رہے ہیں پنجاب کے وزیر مذہبی امور زائم قادری انہیں منانے کا ٹاسک لے کر سیال شریف پہنچے تو انہیں کھری کھری سننا پڑ گئیں پیر اف سیال شریف نے صوبائی وزیر زائم قادری کو حکم دیا کہ رانہ سناؤلہ پہ ستیفے کے حمرہ یہاں پہنچیں اپنے عقائد ہمیں بتائیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ مطافی ہو دی اللہ دعا حضراتہ نے ذمہ واری لیے کہ پوچھتے ہیں پسل لیا تھا اور ستیفہ انہیں بوجھے جو سی اتفان دے دیتا ٹوئنی فور نیوز سے گفتگو میں زائم قادری نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی جی انہوں نے مجھے حکم دیا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آ کر اپنی صفائی پیش کریں اور جیسے ہی وہ اپنی صفائی پیش کریں گے اس کے بعد وہ انشاءاللہ نزیز کیونکہ انہوں نے یہ حکم کر دیا اور ہم انشاءاللہ یہ کام بہت جلس کر لیں گے اس سے قبل لیگ کے چار ایم این ایس نے اپنے استیفے پیر حمید الدین سے آلوی کو پیش کر دیئے تاہم اگلے ہی روز رکن قومی اسمبلی ظلفکار بھٹی اور رکن صوبائی اسمبلی عبدالرزاق دھلوں اپنی بات سے مکر گئے جس پر پیر صاحب کے بھتیجے قاسم سیالوی نے بھانڈا ہی پھوٹ دیا تو رانہ نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف منانے کے لیے کہہ تھے پیر صیال کو کہ آپ نظام الدین سیالوی کا استیفہ واپس لے رہے ہیں حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکل جھوٹ ہے وہاں پہ کیمرامین بھی تھے ویڈیو بنانے والے بھی تھے اور حضرت صاحب نے سب کو آخر میں دعا کے بعد شکریہ دا کیا کہ آپ لوگوں نے میرا مان رکھا ہے آ کر اور ناموس رسالت کی خاطر جو ہے اپنے اپنے عوضوں سے استیفہ دینے کے لیے آپ لوگ راضی ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ رانہ سناولہ اس معاملے کو تھنڈا کریں گے یا پھر معاملہ آنے والے دنوں میں گھرم ہی رہے گا